رکھی جا رہی ہیں کافی رقم کے ٹرانسپر کی بات کی گئی ہے اس میں سی بی آئی کی طرف سے پانچ دن کی ریمان کی مانگ اس سلسلے میں کی گئی ہے اور فیلال مکل واسنک اور حریش راوت بھی کونٹ میں پہنچ چکے ہیں تو لگتار اس معاملے میں سنوائی آگے بڑھ رہی ہے اب ہوگا کیا پانچ دن کی ریمان سی بی آئی کی طرف سے مانگی گئی ہے وہ پانچ دن کی ریمان ملے گی یہ تمام جو نظریں ہیں وہ اسی پر اس وقت ٹکی ہوئی ہیں سمیت آپ کے پاس ایک بار آپ کا پھر سے رکھ کر لیتے ہیں کیا تازہ جانکاری آپ کے پاس جی دیکھئے تازہ جانکاری یہ ہے کہ تشار میتا کی طرف سے ایک اور دلیل رکھی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چیدنبرم جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بڑی بات یہاں پر تشار میتا نے کہی ہے اسی ادار پر سی بی آئی کی طرف سے دلی ہائی کوٹ ہے ان کی اگرم جمانت کی خلافت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ چیدنبرم سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے جواب میں وہ سوال ہی داگ دیتے ہیں یعنی ان کی کسٹوڈیل انٹرگیشن ان کا ضروری ہے یہی ادار بنا تھا کہ چیدنبرم کی اگرم جمانت نامنجور ہوئی تھی دلی ہائی کوٹ سے پرسوں اور اب تشار میتا نے ایک بار پھر سے سی بی آئی کوٹ میں بھی یہ دلیل رکھی ہے کہ چیدنبرم جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ایسے میں ان کی حراست میں لے کر ان کی جانچ کی جانا ان سے سوال کیا جانا انٹرگیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے اسی لئے وہ پانچ دنگی پولیس ریمانگ کو یہاں پر مانگ کی جا رہی ہے تو بار بار روحیت یہی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے سی بی آئی یہی ترک دے رہی ہے ایک تو کہ بہت بڑا پیسہ ہے جو اس میں انگولڈ ہے جس کی ایک گھپلے بازی اور کرپشن کا معاملہ ہے اس کے مدد نظر اور دوسرا یہ کہ پیچ دنبرم کسی بھی سوال پر کوپریٹ کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں سی بی آئی کے یہ بار بار ترک ہے کہ وہ سوالوں کے جواب میں سوال دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کسٹوڈیل انٹیروگیشن ان کا بہت ضروری ہے جس کے مدد نظر وہ چاہیں گے سی بی آئی چاہتی ہے کہ پانچ دن کے ریمانڈ اٹلیسٹ انہیں مل پائے بلکل کوشش یہی ہوگی سی بی آئی کی مجھے لگتا ہے کہ چندنبرم کی طرف سے جو وکیل پیش ہوں گے وہ اسی بات کو لے کر سوال اٹھائیں گے کہ کسٹوڈیل انٹیروگیشن کی ضرورت کیا ہے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی کہ ایک تو ایج بہت ہے ایج فیکٹر وہ سامنے رکھیں گے چندنبرم کا کتے اپتر سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی بلایا گیا کورٹ میں پوچھتا اس کے لئے ان کو جب بھی بلایا گیا ہے وہ سی بی آئی کے سامنے حاضر ہوئے تو یہ پخش رکھے جا سکتے ہیں سب جی ہاں نشیت روپ سے یہ تمام جتنے بھی جتنے بھی ساکش ہیں ان سبھی ساکشوں کو کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا یہ سی بی آئی اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ہلکی بات نہیں کرے گی اس کی نشیت روپ سے یہ تیہ ہے اور سی بی آئی کو سارے ساکشوں اور گواہوں اور دستاویجوں کی پسٹی بھی کرنی پڑے گی ان کو کورٹ کے کئی سوال بھی ہو سکتے ہیں جو تیکھے بھی ہو سکتے ہیں جو کئی طرح کے گہرائی میں بھی لے جانے والے ہو سکتے ہیں تو سی بی آئی کو ہر طریقے سے تیار رہنا پڑے گا ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ان دستاویجوں کی پسٹی کرنے کے لیے تو اور اس کا جو کوروبریسن ہے اور اس کا جو کروس ہے ڈاکومنٹ سے لے کر کے اور ایویڈنسز تک کا اس پر بھی کئی طرح کی باتیں پوچھی جائیں گی کوٹ کے دوارا اور کوٹ کی تسلی کرنا اور پوری کی پوری طرح سے کوٹ کے پرشنوں کا سنتوز جنگ جواب دینا یہ سب سے بڑی چنوٹی سی بی آئی کے لیے اور ان کے سولیسٹر جنرل کے لیے ہوگی سوشیل جی ایک اور بات آپ سے سمجھنا چاہوں گی کیا اندرانی مکھر جی کا اپروور ہو جانا اس کیس کو کتنی مضبوطی دیتا ہے سی بی آئی اور ای ڈی کے ساتھ اور کتنی کمزور کر دیتا ہے پیچھ دمرم کس تھی اندرانی اپروور بن گئی ہے یہ ایک بہت مجبوط حصہ ہے کسی بھی مقدمے کا یا کسی بھی مقدمے میں کسی کا بھی اپروور بننا ایک اس میں اس کے کرمنل ٹرائل کو ایک مجبوطی دیتا ہے لیکن کیول اپروور بننے سے اور سول اپروور کے بیسس پر کسی مقدمے کا نردن نہیں سمیت کے پاس کچھ ابھی انفرمیشن ہے وہ لگاتا ہے کورٹ سے ان کو رپورٹ کر رہے ہیں سمیت کیا آپ کے پاس ابھی دیولمنٹ ہے جی دیکھئے ابھی جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کورٹ سے اس سے پتا چلا ہے کہ تشار میتا نے ایک اور بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی چیدمرم کے سامنے جو باقی اور گواہ ہیں اس پورے معاملے کے جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اندرانی مخرجی جو کہ سرکاری گواہ بن گئی ہے یہ بات ان کا نام نہیں لیا ہے تشار میتا نے لیکن انہوں نے کہا ہے عدالت سے کہ باقی جو گواہ ہیں ان کے ساتھ چیدمرم کو آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاچ کرنی ہے کیونکہ جو بات جو الجام چیدمرم پر لگے ہیں ان کے بارے میں ان سوالوں کے جواب چیدمرم جس طریقے سے دے رہے ہیں اس کو کنفرنٹ کروانا ہے اس گواہ کو سامنے بٹھاتے ہو جو باقی گواہ اس معاملے میں ہے تو پھر اس معاملے کے لیے جو ترق دیا جا رہا ہے یہ جو دلیل دی گئی ہے اس لیے دی گئی ہے تاکہ چیدمرم کی کسٹڈی پانچ دن کی دی جائے دوسری بات ایک تشار میتا نے کہی ہے کسٹڈی پانچ دن کی دی جائے دوسری بات ایک تشار میتا نے کہی ہے کہ چیدمرم جانسٹ میں صحیح نہیں کر رہے اس سے پہلے سی وی آئی نے ان سے دو گھنٹے پوچھتاچ کی تھی ان کو بلا کر لیکن اس دو گھنٹے کی پوچھتاچ کے دوران چیدمرم نے کسی بھی سوال کا صحیح سے جواب نہیں دیا یہ سی وی آئی کی طرف سے دلیل رکھی گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ڈیبلپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اندرانی مکھر جی حالی کی نام نہیں لیا گیا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ جو گواہ ہے اس کے ساتھ آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاچ کی جانی ہے اور یہ بھی ایک پخش جو کہ ہم پہلے سے لگاتار بتاتے بھی آ رہے ہیں یہ بھی ایک پخش سی بی آئی کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ چیدمرم جانچ میں صحیح نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جب پوچھتاچ کی گئی تھی وہ آئے ضرور تھے لیکن سوالوں کا صحیح صحیح جواب نہیں دیا گیا تھا چیدمرم کی طرف سے تو ایسے میں ضرورت ہے کہ گواہ کے سامنے بٹھا کر ان کو کراس قویشننگ کی جانی ہے سوال ان سے پوچھے جانے ہیں تاکہ جو اصلیت ہے وہ نکل کر سامنے آئے اور ایسے میں کم سے کم پانچ دن کی رمان کی ضرورت ہے تو پانچ دن کی رمان کی مانگ سی بی آئی اپنی طرف سے کر رہی ہے اور لگاتار سی بی آئی کی طرف سے تو شاہر مہتا دلیلیں رکھ رہے ہیں سر آپ کچھ کہنا چاہ رہا تھے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ملی ٹرائل کا معاملہ ہے کہ پیسہ اگر بھشتا چار میں یا گلت دھنگ سے کمائیا ہوا پیسہ وہ اگر وہ روٹ ہو رہا ہے تو روٹیٹ کہاں سے ہو رہا ہے کیا اس پیسے سے کیا پیچ دمرم لابارتی ہے کیا وہ پیسہ ان کی جھیب میں کیا ہے یا انہوں نے اس کا اپیوگ کیا ہے نمبر دوسری بات ہے کہ وٹنس کی جو قریبیلٹیز ہیں جیسے ابھی بھی پتہ لگا کہ کچھ اور وٹنس بھی ہیں اندانی کے علاہ اور وٹنس بھی ہیں تو دیکھئے مہتوپون یہ ہے کہ دیکھئے اگر آپ کا وٹنس قریبیل ہے اس کی سوچ چھبی ہے وہ پرتیسید بھکتیہ سماج کے رپوٹیٹ بھکتیہ سماج میں سماج کا تو اس کی قریبیلٹی کا ایک الگ مہتو ہوتا ہے لیکن اگر اس کی قریبیلٹی بہت خراب ہے اس کی پریشتبیل میں ایک افرادک ہے تو وہ میریٹ میں وہ جو وٹنس کی جو میریٹ ہے اس میں وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ دیکھئے یہ سارا معاملہ اتنا پیجیدہ ہے اتنا کانونی دعو پیج اس میں لگیں گے کہ سی بی آئے جو بھی کر رہی ہے سی بی آئے جو بھی جال پھیلا رہی ہے وہ اگر اس نے کچھ بھی کمی چھوڑ دی اس نے کسی بھی لکونہ میں کمی چھوڑی تو یہ جب ٹرائل چلے گا ٹرائل کوئی آج نہیں کوئی فانسی کی سجا ہونی ہے یہ جب ٹرائل آگے چلے گا تو نشطرپ سے وہ جو ترک ہے جن کا کوئی آدھار نہیں ہے اور credibility of the goodness یہ زیادہ دیر تک نہیں سکیں گے ٹھیک ہے سمیت سمیت آپ کے پاس کیا development latest جی ابھی جو خبر مل رہی ہے کوٹ کے اندر سے ہو یہ ہے کہ تشار بیتا نے اس پورے معاملے میں کیس ڈائری کوٹ کے سامنے پیش کیے اور کوٹ کو بتایا ہے کہ اس میں منی ٹریل کی جانکاری سی بی آئی کے پاس ہے جس کو کنفرم کرنے کے لیے چیدنبرم سے پوچھتاچ کرنا جروری ہے اور ان کو کنفرنٹ کرانے جروری ہے باقی گواہوں کے ساتھ یہ جو ساکشے جو ثبوت سی بی آئی کو ملے ہیں اس پورے معاملے میں ان ثبوتوں کو ساتھ لے کر چیدنبرم سے پوچھتاچ کی جائے گی یہ تشار بیتا کی طرف سے ترک رکھا گیا ہے ساتھی ایک دلیل اور دی گئی ہے کہ چیدنبرم کے خلاب یہ معاملہ اتنا مجبوط ہے اسی لیے دلی ہائی کوٹ نے چیدنبرم کی اگرم جمانت کو خارج کر دیا تھا تو ہائی کوٹ ڈلی ہائی کوٹ کا جو ججمنٹ تھا پرسول ججمنٹ آیا تھا جس میں ان کی اگرم جمانت کی آج کا خارج ہوئی تھی اس آدیش کو بھی پڑھ کر تشار میتا نے جج کے سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھوزی آپ سے ایک سوال اس پر تکلی لے لینا چاہوں گی کہ تشار میتا نے جو ترک دیا ہے کہ کوئی گواہ ہیں جن کو آمنے سامنے پیجو دامرم کے کرانا بہت ضروری ہے جس کے لیے یہ کسٹڈی یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو انہوں نے ریمانڈ مانگی ہے آپ اگر بتا پائیں کہ کیا یہ ان کو بینہ ریمانڈ پر لیے نہیں ہو سکتا تھا کنفرنٹیشن دیکھیں ریمانڈ پر بگر لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن ریمانڈ پر لینا اور ریمانڈ پر جس کو کسٹوڈیل انٹروجیشن کہتے ہیں اور ریمانڈ پر نہیں لینے کے بعد بھی جو پوستا چوتی ہے اس میں ایک تقنیقی ڈیفرنس یہ ہے کہ سی بی آئی کا جو پربتو ہے اور جو کمانڈ ہے جس میں تھرڈ ڈگری بھی سامیل ہے ان ساری چیزوں کا پریوب کرنے میں کافی مشکلیں اور آتی ہیں اگر ان کو کسٹوڈیل انٹروجیشن میں نہیں رکھا جائے گا تو کسٹوڈیل انٹروجیشن میں سی بی آئی کے پاس پورا کمانڈ اور فریڈم ہے اور ساتھ میں ان تمام لوگوں کو ساتھ میں بٹھایا جائے گا جس میں تھری سی کنفرنٹیشن کوروبوریشن اور کروس اگزامینے سی ان تینوں چیزوں کو آپس میں کرایا جائے گا تاکہ جادہ سے جادہ ثبوت اور ساکچ اکٹے کیا جا سکیں اور ان کی پیسی کوت میں کی جا سکیں تاکہ ان کی نیای خراست یا آگے کی سی بی آئی حراست اور یا آگے ان کے جو جو جمانت جو نیمیت جمانت وہ لگائیں گے اس کا ویروت اس روپ میں کیا جا سکیں تاکہ وہ باہر نکل کر ساکشوں کے ساتھ چھیڑ چھار نہ کر سکیں ثبوتوں کو مٹا نہ سکیں اور اس کے بعد ٹرائل کی کاروائی اور عروب پتر فائل کرنے کی کاروائی کو آگے بڑھائے گا سکیں ٹھیک ہے راہل جی ایک سوال آپ سے کی کانگریس کا یہ عروب ہے چاہے ردیب سرجیوالہ ہوں کل سلمان خرشید ہوں یا پھر منیستی باری ہوں یا پھر پاون کھیڑا ہوں لگاتا ہوں یہی عروب لگا رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن آج آئی ہے درستالی آئی نہیں ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے اس کو کریٹ کرنے والی بی جے پی ہے جو کی ای ڈی اور سی بی آئی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے استعمال کے ذریعے آج یہ دن چھدہ برم کو دکھایا گیا جی بلکل نہیں دیکھئے درستالی آئی کی سرکار رہی اس میں انہوں نے کس طرح سے سی بی آئی کو یوز کیا اور ای ڈی کو یوز کیا اور الگ معاملہ ہیں لیکن یہ کوئی ایسا نہیں کہ دو دن پہلے یہ معاملہ شروع ہوا ہے یا چھتہمران صاحب سے جو پوشتاش ہوئی ہے یا ان کے بیٹے سے جو پوشتاش ہوئی ہے یہ کئی بار پوشتاش ہو چکی اور وہی کاران تھا اور اس میں ان کے طرف سے کوئی سریاں نہیں دیا گیا سمیت کے پاس کوئی تازہ جانکاری ہے سمیت کیا جانکاری جی ابھی تک جانکاری جو مل کر آ رہی ہے وہ صاف صاف یہی ہے کہ تشار میتا تمام طریقے کی تلیلیں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چھتہمران کا کوئی حراست میں لے کر ان سے پوشتاش کرنا ضروری ہے ان کی پولس کسٹڈی میں ہی ان سے اگر پوشتاش ہوگی تب ہی اس کیس کو مجبود بنایا جا سکتا ہے کیس جاری انہوں نے سامنے رکھی ہے جج کے سامنے رکھی ہے اور کہا ہے کہ یہ پوری منی ٹریل ہے جس کے بارے میں ہمیں چھتہمران سے پوشتاش کر رہی ہے پیسہ آیا ویدیشوں سے دوہزار سات میں آئین ایکس میڈیا کے نام پر پیسہ آیا وہ پیسہ چھتہمران کی بیٹے کی کمپنیوں کے خاتوں میں گیا اور پھر اس پیسے کو چھتہمران کے پروار کی طرف یا چھتہمران کے بیٹے نے اپنے نجی استعمال میں لیا تو یہ ساری منی ٹریل ان کے ہاتھ میں لگی ہے سی بی آئی کی جو کہ اس کی کیس ڈائری میں نہت ہے کیس ڈائری میں لکھا ہوا ہے وہ کیس ڈائری جج کے سامنے پیش کی گئی ہے تاکہ پولس رمان لی جا سکے پانچ دن کی ٹھیک ہے اس وقت اس میدان میں اتری ہوئی ہے اس کوٹ میں اتری ہوئی ہے جج کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے پوائنٹس وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں کون کون ان کے لیے اس وقت جرا کر رہا ہے دحس کر رہا ہے بلکل یہ پانچ تصویریں ہیں یہ ان پانچ لوگوں کی تصویریں ہیں جو کپل سببل کے کاؤنسل ہیں ان کی طرف سے اس معاملے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں کپل سببل کے علاوہ چار اور سینئر رہز ہیں جو پی چھدنبرم کا پکش کوٹ میں رکھ رہے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اب تک کیا کہ ڈیولپنٹ ہوا ہے تشار مہتا نے سی بی آئی کی طرف سے اس معاملے میں کیس ڈائیری پیش کی ہے اور سی بی آئی کی دعوے پر آپ کپل سببل بحث کر رہے ہیں سی بی آئی کیوں سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ چھدنبرم نے پد کا درپیو کیا وہ جانچ میں صحیح یوگ نہیں کر رہے ہیں وہ سوالوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے ہیں وہ دستا ویس جو ان سے مانگے جا رہے ہیں چھدنبرم سے اس معاملے سے جڑے وہ دستا ویس سی بی آئی کو پلبد نہیں کرا رہے ہیں یہ تمام دعوے سی بی آئی کی اور سے کیے گئے ہیں یہ بات رکھی گئی ہیں سی بی آئی کی وکیل کی اور سے اور اب اس پر کپل سببل بحث کر رہے ہیں سی بی آئی کی دعوے پر بیعث کر رہے ہیں راہن جی میں کہنا چاہ رہا تھا اور رہی بات گواہی کی جو پیٹر مخرجی اور اندرانی مخرجی ہیں وہ لوگ صرف گواہ نہیں ہیں یا وہ لوگ اوئے کے عبیق نہیں ہیں وہ اس آئین ایکس کے مالک بھی رہے ہیں اور انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے جیسے ہی اندرانی مخرجی کو سرکاری گواہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں جب 2007 میں جب ویت منتری تھے ان کے آفیس میں ہم جا کر ملتے ہیں اور ان سے ہم فیور کرنے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اس بات کو مانا اور پیچی دنوران صاحب نے اس بات کو مانا ہے انہوں نے فیور کی آئے نیس کا اس کے جو ایلیگل طریقے سے جو ایف ڈی آئی ہوا ہے اس جو ایف ڈی آئی میں اور اس میں ایک بہت بڑا پیسہ کا جو ایک گھوٹالہ ہوا وہ پیسہ کلکارتی چیتنبران کے تھرو ان کے کمپنی کے تھرو اور تمام پیچی دنوران کے جو باقی انویسمنٹس ہیں اس میں وہ پیسے لگے ہیں تو سب سے بڑی چیز کی جو گواہ ہیں وہ گواہ ٹھیک ہے ان کا جو پیسٹ بھومی ہے وہ پیسٹ بھومی کیا ہے وہ کس کیس میں ایکیوزد ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جس ماملے میں پیچی دنوران یا کاتھکی چیتنبران پوچھا جا رہا ہے اس کمپنی کے وہ مالک بھی ہیں اور اگر ہائی کوٹ نے ان کے انٹی سیبیٹری بیل کو کینسل کیا ہے ایٹ مینز کی کوئی پکتہ سبوت کوئی ادھار سیبی آئی نے ضرور رکھا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اچھا ایک منٹ کا ٹائم دیجئے میں آپ کے بعد واپس آتا ہوں جو اپ ڈیٹ ہے اس ماملے میں وہ کپل سببل اپنی دلیل رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماملے میں بھاسکر رمن کو زمانت مل چکی ہے کارتی چیدمرم کو اس ماملے میں زمانت مل چکی ہے تو جو دلیلیں ہیں وہ کپل سببل کی اور سے رکھی جا رہی ہیں سی بی آئی کے دعوے کے بعد اب یہ دلیلیں کپل سببل دے رہے ہیں اس بحث کے دوران سمیت لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سمیت اپنا پکش رکھ رہے ہیں کپل سببل اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس کس لوگوں کو زمانت دی جا چکی ہے اس ماملے میں تو دراصل وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چیدمرم کو بھی زمانت ملے جی ہاں بالکل کپل سببل کا ترک یہاں پر یہ ہے جی آئی این ایکس میڈیا کا جو ماملہ ہے اس ماملے میں کل جو ابیوکت ہے پیٹر مکھر جی اندرانی مکھر جی کارتی چیدمرم اور بھاسکر یہ چار لوگ مکھے آروپی اس ماملے میں ہیں اور ان سب بھی کو جمانت مل چکی ہے یہ ترک کپل سببل کی طرف سے رکھا گیا ہے دوسرا ترک یہ رکھا گیا ہے کہ اس پورے ماملے میں جانچ کی جا چکی ہے پوری اور اس لیے لہٰجہ اس میں چیدمرم کے خلاف جیدہ سنگین اپراد ہے جیدہ میرک نہیں بنتی ہے اس لیے ان کو جمانت دی جائے ساتھی کپل سببل عدالت کو یہ بھی بتا رہا ہے چیدمرم کے بارے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ چیدمرم کس کس پر رہے ہیں اور کتنے اہم آدمی ہیں کتنے اہم گھٹی ہیں کتنے جواب دے گھٹی ہیں یہ بھی کپل سببل کے دورہ جی پورٹ کو بتایا جا رہا ہے تو یہ اب دیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا کپل سببل کے ترکوں سے عدالت سہمت ہوتی ہے نہیں کیونکہ تشار بیٹا نے جو باتیں کہی ہیں انہوں نے پوری طریقے سے اپنے ترک دیا ہیں دلیلیں دیا ہیں کہ کیوں پیچ دمرم کو حراست میں لے کر پوچھتاج کرنا آوشک ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا ترک جو انہوں نے یہ دیا ہے کہ کپل سببل کا ترک یہی ہے کہ جب باقیوں کو اس کیس میں جو ملوست ہیں ان کو زمارت مل سکتی ہے تو پیچ دمرم کو کیوں نہیں میں آپ سے ایک لیگل پوائنٹ سمجھنا چاہوں گا جیسا کہ یہ بھی بتایا جو کپل سببل دلیل رکھ رہے ہیں کیا جو آروپی ہے اس کے پورٹ فولیو کا کوئی اثر پڑتا ہے اس معاملے میں کہ وہ گری منتری رہے ہیں وہ ویٹ منتری رہے ہیں چالیس سال کا انکہ سارگینک جیمن ہے یہ بات کانگریس آج کہہ رہی تھی اپنی پریس کانفرنس میں تو کیا یہ چیزیں سٹینڈ کرتی ہیں کہیں کورٹ میں دیکھیں کانون کے سامنے سب برابر ہیں آپ انگریجی میں کہا ہوا دیکھت ہے نہیں رکھتا اس سوائے اس ایکسٹینڈ کے کہ ہاں آپ کی جڑے جو ہے وہ گہری ہیں یا سب لوگ آپ کو جانتے ہیں اور جانتے اس سینس میں کہ آپ بھاگ نہیں سکتے آپ آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے چیزوں کو منپولیٹ کر پانا آپ ایک نون پرسن فیگر ہیں تو ان چیزوں کو انڈر کنسٹریسن جنور لیا جا سکتا ہے جمانت دینے کے سمیے میں ادروائز جو آپ کی آپ کی جو پروفائلنگ ہے اس سے کانون اور کانون کے انتر جو کانون کو اپنے کام کرنے کی پرکویا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کپل سببل یہ دلیل رکھ رہے ہیں اس ماملے میں جنجل لوگوں کو زمانت مل چکی ہے ان کے نام کورٹ میں کپل سببل بتا رہے ہیں کہ اس ماملے سے جڑے یہ یہ لوگ ہیں ان کو زمانت مل چکی ہے سمیت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ایک ایک ڈیولپمنٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سمیت کوئی اور ڈیولپمنٹ جو آپ بتانا چاہیں کپل سببل نے اب ایک اور ترک رکھا ہے ایک اور دلیل رکھی ہے کپل سببل کا کہنا ہے کیونکہ چیدنبرم کے اوپر جو آروپ ہے جو سب سے بڑا آروپ چیدنبرم کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وطبانتری رہتے ہوئے وہاں FDI کی انومتی دی اور FIPB جو ہوتا ہے فورن انویسٹمنٹ پرموشن بورڈ اس میں اس کے دوارہ ان کو انومتی دلائیف ویدیشی نویش کے لیے اور کپل سببل کا اب یہ کہنا ہے کہ جو چھے سیکیٹریز تھے FIPB کے اس وقت ان چھےوں کے چھےوں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کوئی سیکیٹری گرفتار نہیں ہوا کوئی معاملہ ہم کے خلاف نہیں بنا اور ان میں سے تو ایک وفتی آگے چل کر گورنر بھی بن گیا یعنی جس FIPB نے پرمیشن دی اس کے جو چھے سیکیٹری تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ایسے میں چیدمرم کے اوپر کاروائی کیا جاننا ڈیائی سنگت نہیں ہے یہ ترک کپل سببل دورہ رکھا گیا ہے کیونکہ ابھی سمیت آپ سے جاننا چاہیں کہ ابھی کتنا اور وقت لگ سکتا ہے سنبھائی پوریوں نے میں جی دیکھئے تشار میتا نے اپنی دلیلیں پوری کر لی ہیں کپل سببل اپنی دلیلیں دے رہے ہیں ایسے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے کپل سببل کچھ ایسی دلیلیں رکھیں جس پر تشار میتا ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں تو ابھی یہ کہنا واجب نہیں ہوگا کہ کتنا وقت لگے گا لیکن اتنا مانا جا سکتا ہے کہ آتے گھنٹے یا جادہ سیادہ ایک گھنٹے کے بیتر میکزیمم فیصلہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے سمیت کوئی بھی کپل سببل دلیلیں دے رہے ہیں کہ ماملے کی جانچ پوری ہو چکی ہے اس ماملے میں چھوارب لوگ تھے ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا ہے وہ کیوں گرفتار نہیں کیے گئے ہیں ایف آئی پی بی کے چھے سیکرٹری جب ایف ڈی آئی کی پرمیشن دی تھی جتنی لیوٹ کے پرمیشن دی گئے تھی اس سے زیادہ ایف ڈی آئی آئی تھی اس دوران جو چھے سیکرٹری تھے وہ گرفتار اس ماملے میں نہیں کیے گئے سب سے بڑا ریزن یہ ہے سب سے بڑا ریزن ہے جو پانچ دن کے سٹڈی مانگا جا رہا ہے اس میں پی چی دمبرن کا جو اسحیوگ ہے جس طرح سے وہ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں سی بی آئی کو اور بار بار سی بی آئی ان سے ریکویسٹ کر لیے چاہے وہ پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ کل جو انہوں نے ان کو ارسٹ کیا ہے ان کے گرفتاری کے بعد ہی یہ معاملہ سامنے آیا ہے اس کے پہلے بھی جتنے بار بلے آئے گیا ہے پی چی دمبرن کو اُتنے بار سی بی آئی کا یہ اروپ رہا ہے کہ ان سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو وہ اُلٹے سی بی آئی سے سوال کرتے ہیں وہ کسی بھی سوال کو گھوماتے رہتے ہیں کوئی بھی سوال کا پروپر جواب نہیں دیتے ہیں چھیکے ویسی اس چیزے میں انجانی مکھرگیاں جو بھی سی بی آئی نے کیا دلیل رکھی ہیں وہ امزر ایک بار دکھا دیں انہوں نے سی بی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چی دمبرم نے اپنے پد کا درپیو کیا ہے یہ دلیل رکھی گئی ہے سی بی آئی کی طرف سے آج کوٹ میں اور ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے پد کا استعمال کرتے ہوئے کارتی چی دمبرم کی کمپنی کو فائدہ پہنچایا ہے اور ایسے میں بہت ضروری ہے کہ چی دمبرم سے ہڑا سکت میں لے کر پوچھتاچ کی جائے کیونکہ چی دمبرم نے دستاوے سی بی آئی نے مانگے ہیں اب تک کی پوچھتاچ کے دوران وہ سی بی آئی کو لبد نہیں کرائے ہیں اور سی بی آئی کے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس پی چی دمبرم کے خلاف پختہ ثبوت ہیں کہ انہوں نے آئین ایکس میڈیا کو فائدہ پہنچایا ہے اور ایسے میں حراسط میں لے کر ان سے پوچھتاچ ضروری ہے کیونکہ انہوں نے جو نیم تھے ان کو چینج کر دیا گیا فائدے کے لئے جو نیم تھے اس کو چینج کر دیا گیا اس کو بدل دیا گیا جو منی کا پرانزیکشن ہوا اس میں اس پیسے کا کیا ہوا کس کے خاتے میں گئے یہ ساری جو سچائی ہیں وہ سامنے آنا بہت ضروری ہے یہ دلیلیں رکھی گئی ہیں سی بی آئی کی طرف سے سوہے کئی پر کس سے رکھ کر لیتے ہیں اس سوہے کیا ڈیویلپمنٹ جی ابھی کپل زبال اپنی طرف سے دلیلیں رکھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو ایف آئی بی بی والی دلیل رکھی ہے اس کو لی کر وہ اور الیبریٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے چیدمرم کے خلاف یہ معاملہ پوری طریقے سے کمجور ہے ایک بات انہوں نے اور کہی ہے کہ اس پورے معاملے میں چیدمرم سے ابھی تک صرف ایک بار سیویا نے پوچھتاچ کیا اس کے بعد ان سے پوچھتاچ کیلئے ان کو نہ سمن کیا گیا نہ ان سے پوچھتاچ کی گئی اور اب اچانک سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو ایسے میں چیدمرم کپل سے بلگا کہنا ہے اس آپ صاحب کے چیدمرم کے خلاف معاملہ کمجور ہے اس معاملے کے باقی آروپیوں کو جمانت مل چکی ہے لہٰذا چیدمرم کو بھی جمانت دے دی جائے ٹھیک ہے راہل اس پر آپ کیسے ریاد کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب بلائے ہیں وہ آئے ہیں اور ایک دم سے وہ گرفتاری نہیں میں بلکل وہی کہہ رہا تھا کہ جب جب ان کو بلائے گیا وہ جرور آئے چیدمرم ہو چیدمرم صاحب ہو ان کو پہلے ایک بار ہی بلائے گیا تھا دوسری بار کل گرفتاری کے بعد ان سے پوچھتا ہی گئی لیکن دونوں بار ان کے طرف سے سی بی آئی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا کہ اگر سی بی آئی نے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے اندرانی مخجی سے آپ کے کاریالے میں ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا میں جانتا ہی نہیں ہوں ان سے کہا گیا کہ جو اے فائی بی کے ادھیکاریوں پر آپ نے دباؤ بنایا ہے وہ بولے کہ نہیں جی جبکہ اے فائی بی کے طرف سے یہ چیزیں اسٹیبلیس ہو چکی ہے کہ جو فورین انویسٹمنٹ جو بورڈ ہے پلاننگ بورڈ ہے اس کے ادھیکاریوں کے دوارا جتنا کا فدائی ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کا ان لوگوں نے اس کو منجوری دی اور اس منجوری کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ویت منتری ہوتے ہوئے ایک بھارت جیسے گرطانت دیش کا ویت منتری ہوتے ہوئے اور آپ آؤٹ اپ دو لاؤ جا کر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں سوال ہے دیکھیں سب سے دکھت بات اسی بات کا ہے کہ ایک پور گرے منتری پور ویت منتری کو آج ارشت ہونا پڑا رہا ہے اور وہ بھی گھوٹالے کے معاملہ میں یہ اپنے آپ میں سوال ہے سی بی آئی کورٹ سے سیبل کی اب دلینیں وہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں کارتیش دمرن کو ریگلر زمانت ہائی کورٹ سے ملی ہے انہوں نے ترک رکھا آروپی بھاسکر رمن کو بھی زمانت ملی ہے کپل سیبل نے اپنے پوائنٹ سے جو جنج کے سامنے رکھے ہیں پیٹر اور اندرانی مکھر جی کو بھی دیفولٹ زمانت پر ہیں وہ دونوں سیبل اپنا رخ رکھ رہے ہیں اس معاملے میں جانج پوری ہو چکی ہے یہ سب اپنے پوائنٹ ہیں جو کپل سیبل اس وقت کورٹ میں رکھ رہے ہیں سمیت آپ کے پاس ایک وقت پھر سے آتے ہیں کیا اپ ڈیٹ جی کپل سیبل کا کہنا ہے کپل سیبل یہ ترک رکھ رہے ہیں ادالت کے سامنے کہ سی بی آئی کے پاس ان سے پوچھتاچ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے پولے سیراست کی مانگ کی جاری ہے کپل سیبل نے یہ دلیلت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سی بی آئی سے پوچھا جائے جو پیچھے دوہزار اٹھارے میں چیدامرم سے پوچھتاچ کی گئی تھی تو کون سے سوال پوچھے گئے تھے اور اس کے بعد آج صبح ان سے کیا سوال پوچھے گئے سیبل کا کہنا ہے کہ آج صبح آٹھ بھائی چیدامرم اٹھ چکے تھے سوکر جاک چکے تھے لیکن پوچھتاچ کی گئی 14 بجے یعنی کہ سی بی آئی کے پاس سیبل کا کہنا ہے کہ سی بی آئی کے پاس چیدامرم سے پوچھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کو پوچھتاچ میں حراست میں لے کر پوچھتاچ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے لہٰہا ان کو جمانت دی جائے یہ کپل سیبل کا ترک ہے ٹھیک ہے سیبل کا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو کپل سیبل دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جو جانچ ہے پوری ہو چکی ہے جو اس معاملے میں سوال کیے جانے تھے وہ سوال ہو چکے ہیں تو ایسے میں چیدامرم کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دلیل دی جا رہی ہے کپل سیبل کی اور سے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کیس سے جڑے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ آلڑی زمانت پر ہیں تو پھر چیدامرم کو کیوں حراست میں لے کر پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے سی بی آئی رسل سی بی آئی کی اور سے مانگ کی گئی ہے کہ پانچ دنوں کی ان کو ریمان چاہیے پانچ دن وہ ریمان پر لے کر پوچھتاچ کرنا چاہتے ہیں پی چیدامرم سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے جو گواہ ہیں ان کے ساتھ آمنے سامنے بٹھا کر چیدامرم سے پوچھتاچ کریں کیونکہ ابھی کئی ایسے پوائنٹس ہیں اس معاملے میں جن کو سامنے آنا ابھی باقی ہے جن پر تصویر صاف ہونا باقی ہے جو منی کا ٹرانزیکشن ہوا ہے پیسے کا اس معاملے میں اس کی ٹریل کیا ہے وہ سامنے آنا باقی ہے وہ پیسہ کہا گیا کیسے وہ پیسہ بٹا ہے اس کی سچائی سامنے آنے باقی ہے تو بہت سے ایسے سوال ہیں جن کی سچائی سامنے آنا باقی ہے اور چیدامرم سوکی جانت میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں وہ آج ضرور رہے ہیں سی بی آئی کی بڑھانے پر لیکن جب جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ سوالوں کا ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دیتے ہیں تو ایسے میں کسٹوڈیل اینکوائری ان سے ہونی چاہیے حراسط ملے کر پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے سی بی آئی تو پانچ دن کی ریمانٹ سی بی آئی کی طرف سے مانگی گئی ہے کیا چیدامرم تو سی بی آئی کوٹ میں چیدامرم کی پیشی ہے چیدامرم نے پد کا دروپیوگ کیا ہے یہ آروپ ہے سی بی آئی کا اور سی بی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے لیے پختہ ثبوت بھی ہیں اسے پروف کرنے کے لیے کارتی کی کمپنی کو فائدہ پہنچایا ہے یہ آروپ لگایا ہے حراسط میں پوچھتاچ ضروری ہے سی بی آئی کی طرف سے یہ بات رکھی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے سوالوں کا صحیح سے جواب نہیں مل پا رہا ہے چیدامرم نے نہیں دیا ہے دستاوے دو دستاوے سی بی آئی نے مانگے تھے وہ نہیں دیا ہے جس کے عوض میں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ریمانٹ دی جائے چیدامرم کے خلاف کتہ ثبوت ہیں یہ کہنا ہے سی بی آئی کا چیدامرم نے آئین ایکس میڈیا کو فائدہ پہنچایا ہے سی بی آئی نے یہ جج کے سامنے بات اپنا کے ساتھ سمیت کے پاس سلتے ہیں سمیت لگاتار ایک ایک جو ڈیولپمنٹ ہے باریک سے باریک ڈیولپمنٹ جو اندر سے آ رہی ہے کوٹ روم سے اس پور ہم کو اپلیٹ کر رہے ہیں سمیت ابھی کیا کوٹ روم سے آپ کے پاس نئی خبر نئی ڈیولپمنٹ کیا اندر چل رہا ہے وہ بتائیے کپل سپل کا ایک اور ترک یہاں پر ہے انہوں نے ایک اور ترک کیا ہے کہ اگر پیسہ لیا گیا ہے تو وہ پیسہ کہاں ہے کیا کوئی منٹریل ہے جو سی بی آئی کے پاس ہے کیا سی بی آئی نے کوئی منٹریل پتہ کر رہی ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا اور کہاں خرچ کیا گیا اور کسے لیا گیا سمیت爸 کا کہہ رہا ہے کہ سی بی آئی کے پاس ایسی کوئی منٹریل نہیں ہے سی بی آئی کے پاس ایسا کوئی بھی سبوت نہیں ہے جس کے تحت یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس چید مرہ نے اس پورے معاملے میں پرمیشن دینے کے لیے بھی دیشی نویش کی پرمیشن دینے کے لیے رشوت لیا اور اس کا پیسہ لیا یہ پورا ترک کپل زبال کی طرف سے رکھا گیا ہے عدالت میں اس وقت کپل زبال ابھی تک لگاتار بول رہا ہے اپنے کلائنٹ کے پکش میں چیدنبروں کے پکش میں اور ان کو پچھانے کی کوشش کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ کنونس کر سکے عدالت کو کہ ان کو جمانت دے دی جائے ٹھیک ہے سمیت اس جانکاری کے لیے آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہی ہے تو سی بی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پکتہ ثبوت ہیں لیکن منی ٹریل کے بارے میں ہم کو جانکاری حاصل کرنی ہے اس کے لیے ہم پوچھتاچ کرنا چاہتے ہیں چیدنبرم سے حراسط ملے کر اور یہ دلیل کپل سبل کی اور سے رکھی جا رہی ہے کہ اگر منی ٹریل کچھ پیسے پیسے کا ٹرانزیکشن ہوا ہے کہیں پیسہ بٹا ہے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو اس کی جانکاری کہاں ہے وہ کہہ رہے ہیں جانک پوری ہو چکے ایسے کوئی بات اب تک سامنے نہیں آئی ہے تو حراسط پر لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک طرح سے جو سی بی آئی کی طرف سے دلیلیں رکھی گئی ہیں ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں لیکن تصویر اب سے کچھ دیر میں ساف ہو پائے گی کیونکہ ابھی لگ رہا ہے کہ جو بحث ہے یہ لمبی چلنے والی ہے تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے گھنٹے کا وقت لگے گا پوری طریقے سے تصویر صاحب ہو پانے میں سمیت کے پاس کچھ انفرمیشن ہے سمیت کپل سے بلکہ کہنا ہے کہ سی بی آئی کی طرف سے جو بارہ سوال پوچھے گئے پیچھے دمبرم سے ان میں سے چھ سوال تو وہی تھے جن کا جواب پیچھے دمبرم پہلے ہی دے چکے تھے یعنی کپل سے بل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ سی بی آئی کے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے جن کے پیچھے جا سکے پہلی بات دوسری بات کپل سے بلکہ کہنا ہے کہ سی بی آئی کے پاس منی ٹرل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثابت نہیں ہے جو کےس ڈائری ہے جو کےس ڈائری پرسطوت کی گئی ہے عدالت کے سامنے کہ کہیں بھی پیسے کا جکر نہیں ہے کہیں بھی منی ٹرل کا کوئی جکری نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا اور کیسے اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ایسا کوئی جکر کیج ڈائری میں ہے ہی نہیں یہ کپل سپل نے دنی رکھی ہے